اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ ناظرین اگرامین ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اور خاص طور پر جب وہ بوڑے ہو جائیں ہم بہت حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں بہت نرم دلی کے ساتھ اور بڑے کیرنگ انداز میں اپنے والدین کا خیال رکھیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْوَالِدَيْرِ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ ماں کے بارے میں خاص طور پر تاقید کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ میں نقل کر رہا ہوں ابن حجر اسکلانی نے بیان کیا جو بخاری کے شعرے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور یہ والدین اگر اپنے فرائز اپنی جگہ پہ ٹھیک ادا کریں تب ہی بچوں کی تربیت درست ہوتی ہے اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَنَحِلَ وَالِدُنْ وَالَدَهُ أَحْسَنَ مِنْ عَدَبٍ حَسَنٍ یہ خاص طور پر یہ جو بھی کوئی اپنے گھرانے میں باپ ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک باپ اپنے اولاد کو جو سب سے بہتر طوفہ دے سکتا ہے وہ اس کی بہتر تربیت ہے یقیناً گھر میں ماں بھی تربیت کرتی ہے باپ بھی اس کی تعلیم کا خیال رکھتا ہے اور اللہ والدین سے اور خاص طور پر باپ سے پوچھے گا روزِ حشر کہ اپنے بچے کو انجینئرنگ پڑھائی ڈاکٹری پڑھائی فلان پڑھایا فلان پڑھایا اپنے بچے کو آداب کیوں نہیں سکھائے سرور عالم کے طریقے کیوں نہیں سکھائے ایک اچھے انداز میں زندگی گزارنے کے طور طریقے اور آداب کیوں نہیں سکھائے یہ کل ہم سب سے سارے والدین سے کل پوچھا جائے گا اور اگر یہ اسلامی یہ قدروں کا خیال رکھتے ہوئے بچے کی تربیت کی جائے اور بچہ ایک نیک بچہ ہو جب اس کے والدین بوڑے ہوں وہ تب ہی اپنے والدین کا خیال رکھے گا اور ایسے بچوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرمبردار بچہ جو ہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو وہ کبھی ناگہانی موت نہیں مرے گا یعنی جل کے نہیں مرے گا حادثے میں نہیں مرے گا کسی اپیڈیمک اور وبا سے نہیں مرے گا اور لیکن یہ بچوں کے والدین کو یہ بھی بچوں کو بتانا چاہیے کہ اولاد کے بارے میں بہت سخت تاقید کی گئی ہے کہ اولاد اپنے والدین کا خیال رکھے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا عجر بھی بہت ہے جو بچے اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں وہ بہت بڑے عجر کے حق دار ہوں گے مثلا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن رَجُلٍ يَنظُرُ إِلَىٰ وَالِدَيْهِ نَظْرَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَجَّةً مَقْبُولَةً مَبْرُورًا یہ حجَّةً بھی پڑھا جا سکتا ہے حجَّةً بھی پڑھا جا سکتا ہے مشہور حدیث ترمزی سے یہ میں نقل کر رہا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ اپنے والدین کی جانب محبت کی نظر سے دیکھے شفقت کی نظر سے دیکھے مہربانی کے انداز میں دیکھے کہ میرے والدین کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میرے والدین کے دل پہ کوئی بات ناغوار تو نہیں گزر رہی تاکہ میں اس کا تدارک کروں باپ والدین کا خیال رکھتے ہوئے جو اپنے والدین کو ایک نظر دیکھتا ہے بچہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے مقبول حج کا ثواب دیتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ بچہ سو مرتبہ دیکھے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بڑا کریم ہے وہ اس کو سو حجوں کا ثواب دے گا ناظرین اگرامی ایک یہ ترمزی میں بھی ہے باقی حدیث کی کتابوں میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الوالد فی رضا الوالد وصخط اللہ فی صخط الوالد اگر کسی کا باپ ناراض ہو تو سمجھیں اس کا اللہ اس سے ناراض ہے اگر کسی کا باپ اپنے بیٹے پہ خوش ہو تو یقین کریں کہ اس کا اللہ بھی اس بچے پہ خوش ہے ایک بہت ہی چشم کشا حدیث ہے جس کو ابن ماجہ نے بہکی نے اور باقی حدیث کی کتابوں میں جس کو بیان کیا گیا خاص طور پر تبرانی نے اس کا کئی مرتبہ تذکرہ کیا کہ ایک نوجوان آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے یا رسول اللہ کما کے میں لاتا ہوں اور میرا والد میرا کمایا ہوا پیسہ کچھ اٹھا کے اپنی بہنوں کو دے دیتا ہے کچھ میری خالاؤں کو دے دیتا ہے کچھ میرے بہن بھائیوں کو دے دیتا ہے اپنے باپ کی اس نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جاؤ اپنے اببا کو بلا کے لاؤ وہ اپنے اببا کو بلا کے لیا اسی حصنا میں حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آکے کہا کہ یا رسول اللہ ان اللہ عز و جل یقرئوک السلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے لئے سلام بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ جس بڑھ باپ کو آپ نے بلایا ہے جب وہ آئے تو اس سے پوچھیں کہ وہ دل میں کیا سوچتا آیا ہے اور وہ وہ چیز سوچتا آیا ہے جو اب تک اس کے کانونیں بھی اس سے نہیں سنی اچھا وہ بڑھا باپ جو تھا وہ شائر تھا اچھا وہ شیر نظم کرتا آ رہا تھا اپنے دل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ کیا جو شیر تم نے کہے مجھے بھی سناو پھر اس نے پانچار شیر سنائے میں ان کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ وہ بڑھا کہتا ہے کہ میں یہ دل میں سوچ رہا تھا اور میں بچے سے مخاطب ہو رہا تھا کہ کل جب تو بچہ تھا تو میں نے کون کون سی مشکل تیرے لیے نہیں اٹھائی تو بیمار ہوتا تھا تو ساری رات میں جاگتا تھا تکلیف تمہیں ہوتی تھی تو پریشان میں رہتا تھا اس وقت میں مالدار تھا تیرے پاس کچھ نہیں تھا ہاں آج میں کمانے ہی سکتا ہوں تو تو مالدار ہو گیا ہے اور تو مجھ سے بات کرتا ہے تو گستاخی کرتا ہے میرے سوال کا جواب نہیں دیتا میری بات نہیں سنتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لو دیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو یہ میں نکل کر رہا ہوں تبرانی سے تو تبرانی لکھتے ہیں فہین ایزین اخذ النبیو بی طلابی بی ابنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو اس کے کالر سے یعنی گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر بیٹے کو کہا انتہ ومالوک لے اریک یاد رکھو کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے لہذا فقہ ہنفی میں قدامہ ابن جعفر لکھتے ہیں کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے مال پہ اسی طرح حق حاصل ہے جس طرح اس کے اپنے مال پہ باپ کو حق حاصل تھا اور لیکن تھوڑا سے اختلاف کے ساتھ امام ابو حنیفہ امام شافی اور امام مالک یہ سارے فرماتے ہیں کہ ایک باپ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے کسی بیٹے کے مال و دولت سے اپنی ضرورت کے مطابق جب چاہے اپنی ضرورت کے مطابق اپنے بچوں کے مال سے لے لے یہ آج کی اولاد کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کس حد تک ادا کرتے ہیں بچے اپنے والدین کے حقوق ادا کریں گے تو اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا اور اللہ بھی خوش ہوگا اور اس پلینٹ پہ ہماری زندگی بھی خوبصورت ہوگی شکریہ جنہاں موسیقی